جب یاجوز ماجوز دیوار سے آزاد ہوں گے اور چاروں طرف تباہی عام کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہے تور پہاڑ پر لے جائیں گے جہاں یہ قوم نہ آسکے گی لیکن باقی کے انسان اور جانوروں کو یاجوز ماجوز کھا جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر دیا اب آسمان والوں کی باری اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ پاک ان کے تیروں کو خون سے رنگا ہوا واپس بھیجے گا جسے دیکھ کر یہ بڑے خوش ہو جائیں گے ان کو لگے گا کہ اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا اب تو ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے بددعا کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یاجوز ماجوز کی گردنوں کے اندر نگف نامی کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس سے ایک ساتھ یہ سب ختم ہونے لگیں گے اور پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی جن میں سے بڑی بری بدبو آنے لگے گی جو برداشت کے قابل نہ ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک لمبی گردن والے جانوروں کو بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا لے جائیں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر کے لئے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے جب آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو زبرائل علیہ السلام نے فرمایا یہ انسانیت کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات یہایہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جن کو اللہ نے خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں پر آپ کی ملاقات عدریس علیہ السلام سے ہوئی اور پھر جب آپ پانچوے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حارون علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد چھٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتوے آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور ساتھوے آسمان کے اوپر ارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی لیکن اللہ پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ نور کے پردے تھے